اس مووی میں ہم دیکھیں گے کہ کپل کسی دوسرے کے ساتھ بھی ریلیشن بنا سکتے ہیں اگر پتی کام میں بیزی ہے تو پتنی کسی اور کے گھوڑے کی سواری کر سکتی ہے اور پتنی کے بیزی رہنے پر پتی کا گھوڑا بھی کسی عورت کی جھیل میں ڈپکی لگا سکتا ہے اب اس رشتے سے دونوں پتی پتنی ساتھ رہ کر بھی خوش ہیں اور دونوں اپنی حوث مٹا رہے ہیں اس کہانی کی شروعات ہوتے ہی ہم ایک ہاؤس بائپ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایکا ہوتا ہے جو خود کی جھیل سے اپنا پانی نکال کر اپنے جسم کی آگ کو بجھا رہی تھی ہم اس کی باتوں سے سمجھ پاتے ہیں کہ وہ بہت اکیلی ہے اس کا ہزبنڈ سینڈی کافی امیر تھا تو ایکا جب اسے بولتی ہے کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پاس پورا دن کچھ کرنے کو نہیں رہتا تو وہ پہلے سینڈی کو اسے اسپورٹ کلب میں جانے کو بولتا ہے لیکن ایکا کوئی اسپورٹ میں دلچسمی نہیں تھی تو سینڈی اسے کام کرنے کی ازادت دیتا ہے اب رات میں ایکا بیٹ پر سینڈی کے گھوڑے کو تیار کر رہی ہوتی ہے لیکن سینڈی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تو ایکا سینڈی کے گھوڑے کو اپنی جوان سے ساف کر دی ہے اور سینڈی کا موڈ ابھی بھی نہیں بنتا کیونکہ اسے کل آفیس جلدی جانا تھا اگلے دن آفیس میں سینڈی کا بوس اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ رات بر اپنی سیکسی وائپ کو گھوڑے کی سواری کر با رہا تھا یا اپنے آفیس میں جمائی لے رہا تھا تو سینڈی نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ کافی مہینوں سے وہ سیکس نہیں کر رہا ہے تو اس کا بوس ایک سجیشن دیتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کر لے کیونکہ چالیس سال کے بعد باپ بننا مشکل ہوتا ہے کہ اس نے بھی یہ گلتی کی ہے ایڈوائز دینے کے بعد وہ اس کا نیا پروچیکٹ یوز اسے تھما دیتا ہے ادھر گھر پر ہم ایکا کا ڈیلی روٹین دیکھتے ہیں وہ گھر کی صاف صفائی کرنے کے بعد کپڑے دھوتی ہے بجار سے ڈینر کے لیے سبجیاں لاتی ہے کھانا بناتی ہے اور یہی سائیکل ہر روز ریپیٹ ہوتا ہے اب آفیس میں وہ سینڈی کو اوپن میریج کے بارے میں بتاتا ہے جسے 1972 میں امریکہ کے اندر لیگل کر دیا تھا اب اس میں ہوتا یہ ہے پتی پتنی اپنی مرجی سے کسی اور کے ساتھ مزے کر سکتے ہیں سینڈی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا آفیشل آفیر ہے جو کپل ایک دوسرے کی جانکاری میں کرتے ہیں بوس اسے اوپن میریج پر آرٹیکل لکھنے کو بولتا ہے جس کے لیے سینڈی کو اوپن میریج کا ایکسپیرینس ہونا بھی جروری تھا سینڈی تو پہلے اس کے لیے منع کرتا ہے اور بوس اسے سمجھا دیتا ہے کہ وہ رائٹر پر پیسے خرچ نہیں کر سکتا اور جب اسے خود ایک لیڈی اپنے پاس بھلا رہی ہے تو اسے پرابلم ہی کیا ہے سینڈی کو بھی جیل کا پانی پیے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے تو وہ بھی بوس کی بات سے کنونس ہو جاتا ہے گھر آنے پر سینڈی اوپن میریج کے بارے میں ایکا کو بتاتا ہے ایکا کو اوپن میریج چیٹنگ کی طرح لگتا ہے مانو وہ دوسرے کو دھوکا دے رہے ہوں پر سینڈی اسے بوس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ وہ ٹرائے کر رہے ہیں اور یہ موڈل لائف اسٹائل ہے جندگی کو کھل کر جینے کا رات میں پھر سے ایکا سینڈی کے گھوڑے کی سواری کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سینڈی باپس ہو جاتا ہے اگلے دن اس کا بوس ایک ہارٹ لیڈی کی فوٹو سینڈی کو دکھاتا ہے سینڈی کو بھی وہ لیڈی پسند آتی ہے تو بوس سینڈی کو اس لیڈی کے پاس جانے کے لیے بولتا ہے سینڈی اپنے بوس کو یہ سب کرنے کے لیے منع کر رہا تھا پر بوس یہاں سے بول کر چلا جاتا ہے کہ اس کا گھوڑا آج تھکنا نہیں چاہیے گھر پر ہم ایکا کو دیکھتے ہیں جو اپنے جھیل کے نمکین پانی کو نکال کر خود ہی پی رہی تھی اور امیجن کرتی ہے کہ وہ سینڈی کے آفیس میں ایک ایمپورٹنٹ فائل پہنچانے گئی ہے اور اسے سینڈی کا بوس ملتا ہے جو اس کی خوبصورتی کی تعریف کر کے اسے سینڈیوز کرنے لگتا ہے اور پھر اس کے سنتروں کو دبا کر اس کا سارا رس پینے کے بعد اس کی جھیل سے پانی نکالتے ہوئے اپنے گھوڑے کی سباری کر باتے ہیں تب ہی وہاں پر سینڈی آ جاتا ہے پر ایکا سینڈی کے سامنے ہی بوس کے گھوڑے کی سباری کر کے خوش ہو رہی تھی یہ سب ایکا کی فینٹیسی تھی اب رات میں سینڈی اس لیڈی لیلی سے ملتا ہے جس کے ساتھ بوس نے اس کی میٹنگ فکس کی تھی ادھر گھر پر ایکا ڈینر کے لیے ویٹ کر رہی اور سینڈی لگاتار پانچ بار لیلی کو گھوڑے پر بٹھا کر منجل تک پہنچاتا ہے جب سینڈی گھر پر آتا ہے تو اس کے جیب سے ایک ہوتل کا لیٹر ملتا ہے تو سینڈی اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اپنے اوپن میریج ٹرائی کرنے کے بارے میں پہلے ایکا سینڈی سے پہنچتی ہے کہ اسے مزہ آیا کی نہیں تو سینڈی اسے سچ بتا دیتا ہے کہ اسے بہت مزہ آیا اور تب ایکا اس پر بھڑک جاتی ہے کہ سینڈی اسے چھوڑ کر کسی اور کے جھیل کا پانی پی رہا ہے روج رات میں ایکا اتنا ٹرائی کرتی ہے اور پھر بھی سینڈی نے اس کی جھیل کے نمکین پانی کو محسوس تک نہیں کیا اس بات سے ایکا بہت ناراض ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن سینڈی یہ ساری بات باس کو بتاتا ہے کہ اس کی بائپ اس پر گصہ ہے تو باس بہت ہستا ہے پھر باس کو پتا چلتا ہے کہ لیلی نے سینڈی کو بہت مزے دیئے ہیں تو باس سینڈی کو لیلی کا دھیان رکھنے کے لیے بولتا ہے بھائی رات میں ایکا نے بھی اوپن میریج ویب سائٹ پر خود کو لاغن کر لیا تھا اور جب یہ بات سینڈی کو پتا چلتی ہے تو وہ اسے اچھے کلائنٹ سے ملنے کو بھیجتا ہے تو اگلے دن ایکا ایڈریس پر جاتی ہے جہاں اسے ماسٹر اپنے اسسٹینٹ ناماکون کے ساتھ ملتا ہے ناماکون کے جانے کے بعد ماسٹر ایکا کو اس کے کپڑے اتارنے کو بولتا ہے تاکہ وہ اس کے جسم کی فوٹو بنا سکے شرماتے ہوئے ایکا اپنے کپڑے اتار کر اپنی ٹانگوں کو ماسٹر کے سامنے کھول دیتی ہے اب ایکا کی جھیل کا پانی دیکھ کر ماسٹر کے موں میں پانی آ گیا تھا پر امت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف ایکا کی جھیل سے نکلتے پانی کی پینٹنگز بنا پا رہا تھا تب ہی وہاں پر ناماکون آتا ہے اور اپنے کپڑے ایکا کے سامنے اتار دیتا ہے ایکا ناماکون کے گھوڑے کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی اور اس کے گھوڑے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور دونوں ماسٹر کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس درمیان ماسٹر ایکا کی فیس ایکسپریشن کی پینٹنگ میں اتار رہے تھے کافی دیر بعد وہ ان دونوں کو روک کر ایکا کو گھر بیج دیتے ہیں گھر پر سینڈی ایکا کا انتظار کر رہا تھا ایکا تھک کر آتی ہے بھر ایکا اندر سے کافی خوش تھی کہ اس نے کافی دنوں بعد آج کھیلا کھایا تھا بھئی اگلے دن سینڈی کو ایکا اپنے ایکسپیرینس لکھ کر میل کرتی ہے جسے پڑھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اگلے دن ایکا اپنے انڈر گارمنٹس نہیں پہنتی کیونکہ ماسٹر نے بولا تھا اب جب بینہ انڈر گارمنٹس ایکا ماسٹر سے ملتی ہے تو ماسٹر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اب جب ایکا ناماکون کے ساتھ گھر آ رہی تھی تو اس کی جھیل کا پانی اوبر فلو ہونے لگتا ہے اور سڑک پر موجود لوگ اسے گھور کر دیکھے جا رہے تھے تو ایکا ناماکون سے بولتی ہے کہ جلدی سے اسے اس کا گھوڑا دے تو دونوں ایک پارک میں ٹویلیٹ میں آتے ہیں اسی پارک میں بوس بیٹھ کر لنج کر رہا تھا اور وہ انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے وہ ٹویلیٹ میں آنے کے بعد دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ناماکون اسے اپنے گھوڑے پر چڑھا کر دور تک سباری کرواتا ہے تاکہ ایکا کی آکھ شانت ہو سکے اب انہوں نے ساتھ میں کتنے مجھے کیے یہ بوس کو پتا ہے جب ناماکون ایکا کو اس کے گھر پہنچا کر چلا جاتا ہے تو بوس ایکا کے گھر جا کر خود کو انٹریڈیوز کرواتا ہے ایکا بوس کو جانتی تھی وہ اسے گھر کے اندر چائے پینے کو بلاتی ہے جہاں بوس ایکا سے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی کس کے گھوڑے کی سباری کر کے آ رہی ہے اور وہ بھی اسے اپنے گھوڑے کی سباری کروانا چاہتا ہے اب جیسے ہی بوس ایکا کے ساتھ جبدستی کرنے لگتا ہے تو ایکا اسے دھکا دے کر گھر سے باہر نکلنے کو بولتی ہے پھر بوس اسے معافی مانگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ایکا کے جسم کی آگ ابھی بھی شانت نہیں ہوئی ہے اب بوس جا ہی رہا تھا کہ ایکا اسے روکتی ہے اور اس کے سامنے سارے کپڑے اتار دیتی ہے ادھر سینڈی بھی لگاتار لیلی کے مزے لے رہا تھا لیلی اسے اس کی بائیف سے ملنے کو بولتی ہے تو سینڈی اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بائیف ابھی اوپن میریج کو لے کر نیو تھی اور گھر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ایکا اس کے بوس کے گھوڑے کی سواری کر رہی ہے سینڈی کو دیکھنے کے بعد ایکا نے یہ رفتار اور بڑھا دی سینڈی بیچارہ چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا وہیں کام ختم ہونے کے بعد ایکا سینڈی سے بولتی ہے کہ وہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ لیلی کو اپنے گھوڑے پر کیسے دوڑاتا ہے تو اگلے دن ایکا سینڈی اور لیلی کے لائف کائرکنم کا آنند لیتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں اب یہ ریلیشنشپ آفیشل ہو گیا ہے لیلی بھی انہی کے ساتھ گھل مل گئی ہے اور تینوں ساتھ مل کر مزے کرنے لگے تھے ایکا ناماکون اور بوس دونوں کے گھوڑے کے مزے لے رہی تھی ناماکون باہر جانے والا تھا تو ایکا اسے گوڑ بائی بولتی ہے پر ناماکون اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ سادھی کرنا چاہتا ہے ایکا ناماکون کے ساتھ زیادہ خوش تھی تو وہ بھی سینڈی سے ڈی بوس کی بات کرتی ہے دونوں رازی تو ہو جاتے ہیں لیکن سینڈی کو برا لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنی بائی کو کھونے والا ہے اب ان سب بات کا ذمہ دار وہ اپنے بوس کو بتاتا ہے اور جب وہ لیلی کو اپنے گھوڑے پر دوڑا رہا تھا تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ ہی رہے گا اور یہ اوپن میریج کا لیونگ اسٹائل چھوڑ دے گا دوسری طرف ایکا بھی ناماکون کے گھوڑے پر بیٹھ کر گھنٹوں دوڑ رہی تھی اور وہ بھی اپنے ڈی بوس کے بارے میں سوچ رہی تھی جس وجہ سے ماسٹر کو ایکا کا رییکشن نہیں مل رہا ہوتا اور ایک انجیکشن کو دکھا کر اسے کونسنٹریٹ کرنے کو بولتا ہے پر ایکا بہاں سے اپنے کپڑے لے کر بھاگ کر اپنے گھر آ جاتی ہے سینڈی بھی گھر آ رہا تھا اور وہ گھر پہنچ کر ایکا کو اپنے گلے لگاتا ہے اور کس کرتے ہوئے بیٹھ پر اسے اپنے گھوڑے کی سباری کرواتا ہے اس وجہ سے ایکا بھی بہت خوش تھی اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں